رمضان مبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے کراچی میں یکم رمضان کے روزے کی سہرے کی تیاریوں کا حوال بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز ون اسرار خان جی اسرار سہری کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی میں اس وقت تارک روڈ لیورٹی چوک پر موجود ہوں اور یہاں پر رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی سہری ہے اور اس پہلی سہری کے لیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ سہری کی تیاری کے لیے ہوتلز اور ریسٹورنٹ وغیرہ کھلے ہیں جہاں پر لوگ آئے ہیں اپنی خریداری کی تیاری کر رہے ہیں آئے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے اس میں خرد و روش کی اشیاء مہنگی ہونے کے باوجود لوگ یہاں آئے ہیں اور یہ چیزیں خرید رہے ہیں سہری کے لیے دیگر ممالک میں جب کوئی مذہبی تیوار آتے ہیں تو وہ حکومتیں وہاں کے وہاں کی حکومتیں چیزیں سستی کر دیتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی اس کے باوجود لوگ یہاں پر چیزیں خرید رہے ہیں آئیں ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ سٹارڈ ہو چکا ہے اور آج تہلی سہری ہے آپ لوگ یہاں خرد و نوست جیتیاں خریدنے کے لیے ہیں تو اس حوالے سے آپ بتائیں خوش بھائی یہ مبارک مہینہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کس وقت آئے گا شروع اللہ تعالی خیر و آفیت کے پورے رمضان روزے رکھنے آرے کو نصیب کریں اور ہم اس وقت یہاں موجود ہیں خرید کے لیے آئے میں سامان کے لیے آئے میں گھر والوں کے لیے لینے کے لیے آئے میں ظاہر بات ہے کہ یہ مہینہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے اگلے سال پتہ نہیں کیا کون کہا ہوگا کہا نہیں ہوگا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پورا مہینہ عبادت کا ہے اس میں کوئی لمحہ خالی نہیں جانا چاہیے اللہ کی عبادت میں ہمزان کے مہینہ ہے اس میں لوگ کم سے کم دام پہ لوگ اگر یہ چیز بچنے چاہے تو پھر جو انہیں اس کو سواب بھی ملے گا اور غریب لوگوں کی وز کی بات بھی ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں یہ خریداری میں مصروف ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاہے چیزیں مہنگی ہوں یا سستی ہوں انہیں خرید نہیں ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے اور روزہ برکت والا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر مقدار میں چیزیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگی ہو یا سستی ہو یہ انہیں خریدنا پڑتی ہیں